یہ ہے شیرشاہ کباری مارکٹ کراچی لیکن یہ جو ہے نا یہ کباری مارکٹ ہے لیکن یہ بنیان جرسی جیکٹ اور بوٹس اور جوتے وغیرہ وہ مارکٹ نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ آہ سکریپ مارکٹ ہے سکریپ کباری مارکٹ یعنی یہاں آپ کو ملیں گی سوئی سے لے جہاز کے پرزو تک تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کوئی اگزجریشن نہیں ہے میں نے اس کے بارے میں سنا تھا اور جب میں کراچی گیا تو یہ میری لسٹ میں تھا کہ میں یہاں جاؤں گا اور میں خود اس کو ایکسپلور کروں گا کہ آیا یہ واقعی اتنی بڑی مارکٹ ہے یا ویسے لوگ کہتے ہیں تو جب میں چلا گیا تو میں نے دیکھا تو میں نے جب اپنے آنکھوں سے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ واقعی یہ بہت بڑی مارکٹ ہے اور یہ واقعی ہے کماری میں کماری کراچی کا ایک الگ زلہ ہے یعنی کراچی شہر جیسا کہ سات زلوں میں تقسیم ہے تو ان میں ایک کماری ہے جو کہ ایکسائٹ پر واقع ہے ایک کماری اور یہ ایکسائٹ والا زلہ ہے تو اس میں یہ مارکٹ واقع ہے اگر آپ کو جو ہے نا سکریپ کے متعلق آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ کو اگر مشینری چاہیے آپ کو واٹر پم چاہیے آپ کو جو ہے نا ٹرانس فارمر چاہیے آپ کو کوئی بھی چیز آپ کو جو کے لوہے سے بنتا ہے آپ کو چاہیے اور اس کے علاوہ پلاسٹک کی بھی تو اس طرح کی چیز آپ کو یہاں ملیں گی جو بھی ہے چوٹی سے چوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز اس مارکٹ میں آپ کو ملتی ہے تو یہ واقع ہے کماری میں اور اس کا نام ہے شہر شاہ کباری مارکٹ تو آپ اس کی سیر کریں لیکن بدقسمتی کے بات یہ ہے کہ ویسے نام تو اس کا کباری مارکٹ ہے لیکن اس کے سڑکیں تو کم از کم صاف ستری ہونی چاہیے دینا اور سڑکیں جو ہیں نا سڑکوں کے حالت بہت بری ہیں بہت خراب ہیں اور اس طرح کی کچھ سڑکوں کے حصے ہیں کہ آپ بلکل اس طرح سوچیں گے کہ بلکل کچھی سڑکیں ہیں تو اس طرح تو کراچی والوں کو تو یہ سوچنا چاہیے لیکن آپ اس طرح کے کئی مارکٹس ہیں اس میں اب ایک مارکٹ کے اندر میں جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے نا یہ اس کا گیٹ ہے تو اس کے اندر آپ جا کے تو پھر آپ اس میں ڈونڈ آپ کو جو کچھ بھی چاہیے تو اس میں آپ کو ملیں گے کیونکہ کچھ پرز یہ اس طرح ہوتے ہیں نا یہ جو سکریپ ہوتا ہے تو اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں کی کاروبار ہے یہ کروڑوں کی کاروبار یہ لوگ کرتے ہیں دیکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو یہ مشینی ہے یہ آپ کو ملتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا لوہے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں ملتے ہیں اور یہ سارے پاکستان سے یہاں یہ چیزیں آتے ہیں یہ کٹے ہوتے ہیں پھر یہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں لے کے جاتے ہیں اور اچھی قیمت میں ملتے ہیں ایسا تو نہیں کہ مینگیں ملتے ہیں یا کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ مارکٹ میں آوائلبل نہیں ہوتے اس کا سپیرپارٹ کچھ چیزوں کے نہیں ملتے تو پھر جو چیزیں خراب ہوتے ہیں اس سے سپیرپارٹ نکال کے پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ کو یہاں ملیں گی زیادہ تر لوہی کا سامان تو آپ اس کی سیر کریں اور ویسے کراچی بہت بڑا شہر ہیں آپ اس میں گھومتے رہیں گے آپ کو یہاں سب کچھ ملتا ہے آپ کو یہاں جو ہےنا بڑے بڑے پلازیں ملیں گے بڑے بڑے بازار ملتے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالز ملتے ہیں بڑے بڑے پارکس ملتے ہیں ٹورسٹ سپارٹ ملتے ہیں اچھی کولینیز ملتے ہیں گندہ کولینیز ملتے ہیں یعنی مطلب ہے کہ صفائی کا فقدان ہوتا ہے اور اس طرح کی تو کراچی جو ہے نا ویسے مجھے تو بزادے خود بہت پسند آیا کیونکہ اس میں تنوہ بہت زیادہ ہے اور میں تنوہ کو پسند کرتا ہوں کبھی کبار آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا پٹھانو کا شہر ہے ویسے کراچی تو پٹھانو کا سب سے بڑا شہر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کبھی کبار مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میں پیشاور میں ہوں کیونکہ ہر طرف مجھے پٹھان ہی نظر آتی تھی پھر کچھ علاقوں میں جب میں چلا جاتا تھا تو ادھر پھر جو ہے نا آپ کو سندھی نظر آتے ہیں آپ کو پنجابی نظر آتے ہیں آپ کو بلوچی نظر آتے ہیں آپ کو افغانی نظر آتے ہیں مطلب ہے کہ یہ ایک خوبصورت سا انتزاج ہے مختلف نسل لوگوں کے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کا شہر ہے لیکن ان چیزوں کو تو اس میں آپ کو کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ملیں گے کہ آپ کو کسی اور جگہ نہیں مل سکتی ہے تو یہ بڑے بڑے یہ مارکٹ ہے اور یہ لوہی کا سامان ہے تو آپ اس کی مزید سیر کریں اور کراچی کے حوالے سے پھر میں مزید معلومات آپ کو دوں گا کیونکہ اگر آپ کراچی نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آدھا پاکستان نہیں دیکھا ہے جب تک کہ آپ کراچی کی سیر کرتے ہیں اور کراچی کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اہمیت کیا ہے اور کراچی کیسا شہر ہے اور کراچی میں جو یہ حالات جو ہے نا سب سے بڑی کمزوری جو ہے کراچی کے یہ ہے کہ اس میں مینجمنٹ کے کمی ہے گورننس کی کمزوری ہے اور مینجمنٹ کی طوی ہے تو اگر اس میں ایک دفعہ اس کو مینج کیا گیا تو پھر جو ہے نا حالات بہت بہتر ہوں گی حکومت کو چاہیے دیکھیں نا میں حکومت کو کچھ مشوری دینے چاہتا ہوں اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہم کراچی کے لئے کچھ کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سڑکیں بنائیں سڑکیں جتنی آپ بنا سکتے ہیں صاف ستری سڑکیں بنائیں فلائی اوورز بنائیں یعنی مطلب ہے انفرسٹرکچر پہ کام کریں اور لوگوں کے سہولیات آپ ایسے کام کریں جو کہ لوگوں کو نظر آئے نا اسی طرح سکولز بنائیں کالجز یونیورسٹیز ہاسپٹلز اس طرح دوسرے ڈپارٹمنٹل اصلاحات لائیں پولیس میں اصلاحات لائیں اسی طرح جو ہیں نا دیگر نظاموں میں اصلاحات لائیں اور یہ جو شہری ہے ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دے دیں ان کو تحفظ فراہم کریں اور اسی طرح جو ہے نا جب آپ یہ کام کریں گے نا تو لوگ خوش رہیں گے اور جو مطلب ہے کہ اس طرح کی ایک اتفاق اتحاد کا یک یونٹی کا فضاء قائم کرنی چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر ایک کہے کہ کراچی میرا ہے آپ کا نہیں ہے اور میرا ہے آپ کا نہیں یہ بات غلط ہے یہ ہمارا ملک ہے پاکستان کراچی سب کا ہے سارے پاکستانیوں کا اور کراچی والوں کا سارا پاکستان ان کا ہے تو اس طرح ہے نا یہ ہمارا ملک ہے ہم لاہور بھی جا سکتے ہیں کراچی بھی جا سکتے ہیں پرشاور بھی جا سکتے ہیں کوٹہ بھی جا سکتے ہیں کشمیر بھی جا سکتے ہیں یعزاد کشمیر اسی طرح جو ہے نا جب آپ پاکستانی ہیں تو سارا پاکستان آپ کا ہے سارے شہر آپ کے ہیں آپ جا سکتے ہیں وہاں رہ سکتے ہیں زمین لے سکتے ہیں کلیم حاصل کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں اس طرح کا ایک جو ہے نا ایک پوازیٹیو آئیڈیا اور میوچل اگزسٹنس سے کہتے ہیں یعنی باقائبا ہمیں یعنی ایک ساتھ رہ کر ایک ہم آہنگ معاشرے کو تشکیل دینا کہ سارے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں دیکھیں نا ہم سب پاکستانی ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پتان ہیں سنگی ہیں بنوچی ہیں پنجابی ہیں ہم سب پاکستانی ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں آپ عیسائی ہیں آپ ہندو ہیں آپ بدھ ہیں آپ جوبی ہیں آپ سب پاکستانی ہیں بلکل ایک لیون سارے جو شیری ہیں اس ملکی وہ بلکل مساوی حقوق کے حامل ہے بطور ایک سیٹیزن تو اس طرح کے دیکھیں نا اس دنیا میں اگر آپ نے رہنا ہے تو یہ نہیں کہنا ہے کہ اگر کوئی مجھے پسند نہیں ہے تو وہ میرے سامنے نہ آئے اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے اس کو رواداری کہا جاتا ہے